بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بچوں کا مند چاہا کہ کچھ چکن میں الگ ذائقہ ہونا چاہیے تو سوچا کیوں نہ چکن کڑائی ایسی بنائے جائے کہ بچے کھا کر خوش اندوز ہو جائیں بچوں کو الگ ذائقہ چاہیے الگ ٹیسٹ چاہیے تو آپ بھی میری تھا بنائیے چکن کڑائی جو کہ بہت ہی مزیتار چٹ پٹھی اور ٹیک ہی ہوگی ساتھ ہی ساتھ ماں کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کومنٹس ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلیک کرنا مات بھولا کریں اس طرح سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا آئیے اس مزیتار چٹ پٹھی تکھی کراری چکن کڑائی کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹ چلی گئی تھی تو سوچا کیوں نہ ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھ کر ہی کچھ بنایا جائے یہاں چکن میں نے تقریباً ڈیٹھ کیلو لے لیا ہے پیس درمیانے سائز کئی رکھے ہیں کوکنگ آئل کا تھوڑا زیادہ استعمال کروں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے اس میں پک جائے جیسے ہی چکن کی رنگت تھوڑی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی یا چکن کی رنگت تھوڑی پراؤن ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر تقریباً میں یہاں دس سے بارہ ڈالوں گی تاکہ مسالہ زیادہ بنے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ آئے ٹماٹر کو اچھی طرح سے دھو کر میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا خوش کر کے اور ایک ٹماٹر کے دو پیس کٹنگ کیے اب اسے یہاں پر تمام کڑائی کے اندر میں اچھی طرح سے پھلا دوں گی کوکنگ آل کے اندر اور اس کے بعد اسے میں کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے میڈیوم ٹو سلو فلیم پر ڈکن لگانے سے یہ ہوگا کہ جو ٹماٹر ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں گے اور ان کے اوپر کا جو چھلکہ ہے وہ سانی کے ساتھ اتر جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ارحمد اللہ سے چکن کی رنگت بھی اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے ٹماٹر بھی گل چکے ہیں اب ان کے اوپر کا جو چھلکہ ہے وہ تمام ہم نکال لیں گے اور سائٹ پر کر لیں گے اگر کوئی چھلکہ رہ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کھانے میں ہمارے موں کے اندر چلا جائے گا کوئی ذائقے میں فرق نہیں آئے گا اب یہاں پر ٹماٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں چکن بھی اچھی طرح سے پک چکا ہے تو میں نے تین عادت پیاز لے لیے ہیں میڈیم سائز کے سلائس کٹنگ کیے ہوئے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور جیسے ہی پیاز کا کلر بھی لائٹ ہو جائے گا پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر کچھ مسالے شامل کروں گی پیاز ہم نے ڈال دی ہیں جی کڑاہی کے اندر اب اسے اچھی طرح سے پکاؤں گی جب تک کہ پیاز کا کچھاپن ختم نہ ہو جائے اس کے بعد ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جنجر کارلک بیس فریش ہونا چاہیے وہ میں اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک جائے گا اس میں حسبے ضرورت ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے جی ہانڈی مسالہ ون ٹیبل سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیرہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیسپون اس میں جائے گا تھوڑا سا پانی شامل کر کے تمام مسالوں کو چکنٹ ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لوں گی کیونکہ جتنا اچھا آپ کا مسالہ بھونا ہوا گا اتنا ہی زبددست آپ کا سالن بن کر پلیڈی ہو گا یہاں پر جی اب ہم ڈالیں گے دھنیا پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں کسوری میتھی بھی شامل کروں گی مزید ٹیسٹ دینے کے لیے ہاف ٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی جائے گی فریش ہری میچ ثابت کٹی ہوئی درمیان سے کٹ لگا کے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ ہری میچ کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہے الحمدللہ سے یہاں پر ہماری چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے دھنیا میں نے کٹنگ کر کے رکھا وہ ہے دھو کر خوش کر کے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے بعد اسے کرما کرم نان اور چٹنی کے ساتھ ہم سرف کریں گے دھنیا ڈالنے کے بعد میں سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے کتنی مزیدار ٹیسٹری ہماری آج کی چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اس چکن کڑائی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیونکہ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے ساتھ ساتھ ماں کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹس ارکیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا ہرگز مت بھولا کریں اس طرح سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا